موسیقی ہاں جی ایک فلم کوئی آرہی ہے یا ہو سکتا ہے آ چکی ہو ستھندر ستاج ہے ان میں اور بلیک پرنس اس کا نام ہے اس کا کوئی ٹریلر آیا ہے تو وہ بہت زیادہ فرمائش آرہی ہے اس کی ستھندر ستاج نے اس میں کام کیا انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کام کیا ہے فرمائشوں سے تحصیل لگ رہا ہے وہ آب ہی کام کیا ہے موسیقی موسیقی رائعی رائع سترخواست موسیقا 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 کیایا severe ایک تاریخی کہانی لگ رہی ہے یہ اور مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے یہ مہاراجہ دلیب سنگھ کی کہانی ہے مہاراجہ دلیب سنگھ جو ہے وہ مہاراجہ رجید سنگھ کے چھوٹے بیٹے تھے اور جس وقت مہاراجہ رجید سنگھ کا دھیانت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر پانچ سال تھے پانچ برس کے تھے تو یہ رانی جندہ کے بیٹے تھے تو وہ جو ہے شاہی کلہ لاہور میں وہاں پہ ایک سکھ میوزیم ہے وہاں پہ ان کے بہت بڑی بڑی پینٹنگز بھی لگی ہوئی ہیں ان کی بھی اور ان کے بڑے بھائی شیر سنگھ کی بھی کیونکہ میں مہاراجہ رجید سنگھ کے بعد شیر سنگھ کو براجہ بنایا گیا تھا پنجاب کا اور پھر انگریزوں نے ان کو بھی برواد دیا تھا تو ان کو وہ برطانیہ لے آئے تھے اور لا کے ان کو عیسائی بنا دیا تھا اپنی مذہب تبدیل کرا دیا تھا تھے چھوٹے بچے تھے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے جس طرح سے تعلیم تربیت اور ماں ادھر تھی پنجاب میں بلکہ شاید نیپال میں رکھا گیا تھا ان کی والدہ کو پنجاب سے بھی نکال دیا گیا تھا تو کافی عرصے کے بعد پھر ان کی والدہ سے شاید ملاقات ہوتی ہے جو اس میں وہ شبان آزم کو دکھایا جا رہا تھا تو وہ سکھ میوسیم جو ہے اس میں ایک گھوڑی بھی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اور ایک چھوٹی سی توپ بھی ہے جو بچپن کا کھلونا ہے ان کا مہاراجہ دلیپ سنگھ کا تو مہاراجہ دلیپ سنگھ جو ہے وہ ایک قسم کے انگریزوں کی قید میں ہی رہے ہیں زندگی ان کی گزری ہے شاید یہ فلم دیکھے تو پتا چلے کہ انہوں نے کوئی جنگ کی ہوگی یا جو بھی ان کے حالات زندگی ہوگی ہے مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کے جو بچے تھے نا وہ بھی پھر انگریزی تھے ایک انگریز عورت تو انہوں نے چاہتی کی تھی تو ان کے نام بھی انگریزوں والے تھے ان کی تصویریں بھی اس سکھ میوزیم میں لگی بھی ہیں بلکہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کی سمادھی ہے جو گردوارا ڈیرا صاحب میں وہاں پہ بھی ان کی ایک پینٹنگ ہے لگی تو تصویر ہے ان کی بلکہ میں نے بھی وہاں تصویر کے چھوائی دیا اس کے ساتھ جب کہی تھی تو ان کا پھر انہوں نے انتم سنسکار جو ہے نا وہ نہیں کیا سکھوں کی طرح بلکہ ان کو دفن کیا ہوئے عیسائیوں کی طرح اور ادھر برطانیہ میں ہی ان کا گریو ہے ان کی نا ان کی ہم کبھی محقہ ملا تو جائیں گے ان کی گریو پہ دیکھنے پہ لگے میرا خیال ہے کہ یہ مہاراجہ دلیب سنگھ کے ہی کہانی ہے اور باقی تو آپ بتائیں گے کیونکہ اتنے سے ٹریلر میں تو کوئی سمجھ نہیں آئی چلے فلم دیکھیں گے اگر آگئی دیئے تو میں چیک کروں گا ٹھونوں گا اگر فلم مل گئی لیکن بلیک پرنس کیوں کہتے ہیں پھر ان کو بلیک پرنس میں ان کو ملکہ وکٹوریا کہا کرتی تھی اور لیکن وہ بلیک تو نہیں تھے میں نے جتنی ان کی تصویریں دیکھی ہیں ساولہ رنگ تو ایک خوبصورتی ہے پنجاب کی وہ تو ہوتا ہے تھوڑا سا سبکہ ہی لیکن اس وجہ سے وہ اس کو بلیک پرنس کرتی ہوگی یہ بھی تو سننے میں ہے نا کہ وہ جو دادہ دربار ہے ان کا بھی دادہ دربار کے جو پہلے بنے ہوتے تھے جو برامدے تھے وہاں میں نے خود دیکھا گا ہے کہ وہ رانی جندہ نے بنوائے تھے لیکن اب تو کمپلیکس نیا بن گیا وہ تو ختم ہو گئے لیکن یعنی ان کا وہاں بھی زہرہ عقیدت تو پیرو فکروں سے تو ہوتی ہے تو رانی جندہ جو ہے وہ بڑی اچھی رانی تھی بلکہ ان کے دو ہاتھ جو ہے نا وہ ان کا مجسمہ بھی وہاں پڑھا ہے اس سکھ میوزیم میں رانی جندہ کی ہاتھ ہے اور میں نے سب سے پہلے سکول کے زمانے میں وہ میوزیم دیکھا تھا اور میں نے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور آج تک وہ ویسے ہی میرے ذن میں ہے اور میں نے بعد میں بہت سارے لوگوں کو دکھایا جتنے لوگ ٹوریسٹ کبھی باہر سے آئے ہیں ملنے والے ہمارے تو ان کو جب میں کلہ دکھانے لگی گئی تو خاص طور سے میں نے وہ میوزیم جو ہے مزور دکھا تھے یہ میرا پسندیتہ تھا اتنے خوبصورت پینٹنگز تھا وہ پورٹریٹ بنے ہوئے تھے اور ان کا بھی سٹیچو تھا مہراج رنجی سنگھ کا سٹیچو اس میں ہے لیکن سب سے خوبصورت مہراج شیر سنگھ ان میں تو ایک اور طرح کا مطلب ان کی شکسیت تھی بڑے دلے رانا اور بڑے دب دبے والی اور جو ایک خوبصورتی اور نفاست اور وہ چیز تھی نا وہ ان میں تھی مہراج رنجی سنگھ مہراج رنجی یہ تھا جی ٹریلر اور فلم دیکھیں پھر پس جالے گا کیا سٹوری ہے کیا نہیں ہے باقی آپ بھی دیکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میاں رکھیں اللہ حافظ